اسم لکم آج کرو میں ہم بات کرنے والے ہیں گوگل ایڈیکس کے بارے میں جو کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو بھی آپ چیک اوٹ کر سکتے اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پورا پروسس جو ہے وہ شیئر کیا ہوا تھا کہ آپ نے اپلائی کے سر سے کرنا ہے اور آج کرو میں کو بتاؤں گا کہ جیسے ہی وہاں سے اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کا انیوٹیشن ریسیو ہوا ہے جس کے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا کسی بھی کمپنی کا آپ کو انیوٹیشن جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے تو اس کو آپ نے فل اپ کیس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ کام اسی طرح سے ہے ایک ہی ویڈیو پہ میں کور نہیں کر سکتا اب یہاں پہ اسی ٹائم جو میں نے اپلائی کیا تھا اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے اسی ٹائم جو میں نے اپلائی کیا تھا تو ایک کمپنی کا یہاں پہ مجھے رسپونٹ جو ہے وہ ملا ہے یا کوئی سے اپن کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ یہ کمپنی جو ہے یہ فور ایڈز ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو یہ اپلیکیشن وغیر اس کو سینڈ کر دی ہے یہ والا سی یہ کمپنی ہے اب ہمیں چاہیے ایم ایک آکاؤنٹ اور اس کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی مجھے ایم ایک آکاؤنٹ چاہیے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہماری کچھ ریکوائرمنٹ سے میں نے اس کو کہا کہ بلکل میں جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ سے میں اس پہ اگری ہوں اس کے بعد مجھے اس نے نیکسٹ جو ہے ریپلائی دی ہے اور یہ سارا پروسس جنہیں بتایا ہوئے کہ آپ نے اپلائی کے سر سے کرنا ہے اور ساتھ میں ایک فائل جو ہے وہ بھی اٹی ایج کی ہے اس کو میں سے ڈانلوڈ کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سمپل سا فائل ہے آپ اپنی اس کو فیل کرنا ہے اور سبیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو فیل کے سر سے کرنا ہے اس کو یہ ایسے کر لیتے ہیں اوپن اب وہی فائل میں یہاں پہ اپلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ کمپیٹر میں میرے پاس ایکسل نہیں ہے اور اس کو ایسے اوپن کر لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ ڈومین ایپ لینک ہے اور یہاں پہ پلیٹ فورم ہے سٹیٹس ہے ڈسکرپشن ہے جیمیل ہے نیٹ ورک آئی ڈی ہے اور انویٹڈ ہے تو اب آپ نے اس کو فیل کے سر سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ ڈومین اور ایپ لینک ہے سب سے پہلے یہاں پہ ڈومین اور ایپ لینک ہے آپ نے جس بھی ویب سیٹ پہ اپروول لینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے وہی جو ویب سیٹ ہے لینک ہے وہ آپ نے ایسے کاپی کر کے یہاں پہ پیج کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایک بلوگر ویب سیٹ ہے اور اس کا جو لنک ہے نا اس کو اپنے سے ویو کرنا ہے اس کا لنک اپنے سے کاپی کرنا ہے اب وہ یہاں پہ اپنے اپنی ویب سیٹ کا جو لنک ہے وہ اپنے سے کاپی کرنا ہے تو اس کو میں اسے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کر کے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ جو ڈومین ایپ لنک لکھا ہے نا آپ نے یہاں پہ اس کو پیج کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پلیٹ فورم ہے کہ بھائی کیا ہے آپ کی ویب سیٹ پہ مطلب ویب سائٹ ہے ایپ ہے کیا ہے تو میں اس کو ایسے کر لیتا ہوں یا ویب سائٹ ام میں کر لیتا ہوں اب یہاں پہ定 یہاں پہ سٹیٹس ہے یعنی کی firm ہے یا نہیں یہاں پہ اپنی اپنا کنٹیکٹ جیمل ایڈ کرنے اس کے بعد نیٹورک آئیڈیا اپنے ایپ ایڈ کرنے تو میں یہاں سے اس کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ جو ہے وہ دیا جائے گا جیسی یہاں پہ آپ اپنا آکاؤنٹ بنا لیتے ہو کوپی کر کے نیٹورک ایڈیا پر پیسٹ کر لیتے اب یہاں پر جس جی میل پر آپ نے ایڈکس کا آکاؤنٹ بنائی ہے وہ آپ نے ایڈپی ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کو اپن کر لیتا ہوں اب اس کو میں اسے کافی کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں اب پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنی ویب سیٹ کے بارے میں دسکرپشن جو ہے وہ لکھ سکتے کہ بھائی میرے پاس اتنی ٹریفک آ رہی ہے اور یہ وہ اپروو ہے یا نہیں وہ آپ اس status یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیمیال اکانٹ جو ہے دوبارہ سے میں سیم یہی جیمیال اکانٹ یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اور اسی ایمیل پہ آپ نے اس کو سبمٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اپنے سبمٹ کے سر سے کرنا ہے سب سب لئے یہاں پہ چھوٹا سا ڈسکرپشن جو ہے وائٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں چھوٹا سا ڈسکرپشن اچھا اب یہاں پہ میں نے لکھ لیا کہ بھائی میرے پاس ایک فائنان کا ویب سیٹ ہے اور چالیس پلس میں نے آرٹیکل یہاں پہ اٹ کی ہے وہ بھی یونیک اور ڈیلی بیسنس پہ مجھے پانچ سو جارگنی ٹریفکے وہ ملتا ہے میں بھی کچھ اس طرح سے جو ہے لکھنا ہے صحیح ہے اپنی ویب سیٹ کے بارے میں اور اس کو لکھنے کے بعد بھلچہ آپ اپنی اس کو ایسے کر دینا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا ریجرس کر لیتا ہوں اب اس کو میں ایسے ایکسپورٹ کر لیتا ہوں یعنی کہ اس کو ڈانلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں ڈانلوڈ میکرسوفٹ ایکسلس اس کو یہی پہ ڈانلوڈ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ یہی والا اپلوڈ کر لیتے ہیں تو اپلوڈ اپنے کہاں پہ کرنا ہے دوبارہ سے اپنے یہاں پہ آنا ہے اور اس کو میں یہاں سے اس کو یہاں پہ ریپلائے دیتا ہے اور اب یہاں پہ آپ نے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اٹیش فائل پہ کلک کرنا ہے اور وہی فائل آپ نے اپنے اٹیش کرنا ہے اور اس کو اسے کر لیتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ فائل جو ہے وہ آ چکا ہے آپ سمپل سپنگو کر دینا ہے ایسے سینڈ سینڈ پہ کلک کرنے کے بعد اس کا جو بھی ریپونس آئے گا نا تو اس بھی میں ویڈیو بنا لوں گا کہ ویب سیٹ اس نے اپروو کی ہے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمی بھی اسے پروسس کو کرتے ہوئے آپ اپنی ایکس بلوک کو بھی اپروو کروا سکتے ہیں ویڈیو پاسنگ کے صورت میں سے لائک کرائے چنل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیونے چنل کرتے ہیں سبسکرائب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ